اسلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں آپ کی ڈیچر مس شمیم اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے کر لیں تاکہ اسی طریقے سے آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں تو کلاس سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے اوپن الیلفابیٹ پر کام کرنا سکھا تھا اب ہم اس کے اپنے اون فونٹ جو ہیں ان کے اوپر بلینڈنگ کر کے دیکھیں گے اور اس کے سٹیپس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا تو سب سے پہلے چاہیں تو بلینڈنگ تیار کر لیں یا پھر پہلے الیلفابیٹ تیار کر لیں جو آپ کو بہتر لگے تو ہم نے سوچا ہے پہلے بلینڈنگ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں الیپسٹ رول لیا اور ایک سرکل شیپ آپ کوئی بھی ڈرو کروا سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا سرکل ڈرو کروا لیا اور کلرز گریڈینٹ اپلائے کر لیتے ہیں کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں کلر آپ کے بعد میں بھی چینج ہو سکتے ہیں سلیکشن ٹول لیا آلٹ پریس کیا ساتھی شیفٹ کو بھی پریس کر دیا سب سے پہلے ہم ان کی آؤٹلائنز کو آف کرنا چاہتے ہیں آؤٹلائنز کو اوپر کر کے ہم نے کراس کر دیا آؤٹلائنز ہماری آف ہو گئی ہیں یہاں دیکھ لیں آپ آؤٹلائنز کو ہم نے کراس کر دیا یعنی کہ فل کلر جسٹ آن ہے اور آؤٹلائنز ہماری آف ہے بلینڈ ٹول کو لیں گے پہلی شیپ اور دوسری شیپ بلینڈنگ پر ڈبل کلک کریں گے بلینڈ ٹول کے اوپر اور کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آ رہا ہو میں نے تھرڈ والا یعنی کہ سپیسیفائی ڈسٹینس کو سیلیکٹ کیا ہے اور اوکے کر دیا یہ تو ہو گئی ہے ہماری بلینڈنگ تیار اب ہم آلفابیٹ لیں گے ٹیکس ٹول کو لیا یعنی ٹائپ ٹول کو لیا کلک کیا سائز بڑھا لیتے ہیں اور آلفابیٹ جنہیں بی ٹائپ کر لیتے ہیں ری سائز کروالیں اس کو مزید کنٹرول شیفٹ کریٹر دین شوٹ کٹ سے بڑھا کر لیں سائز یا آل شیفٹ کے ساتھ آپ ایکوالی سائز بڑھا کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے ری سائز کرنے کے بعد اس ٹائپس کو یاد رکھئے گا آپ نے آکے کلرز جو یوز کرنے ہیں فیل کلرز کو آؤٹ لائن میں ٹرانسفر کروا دیں یعنی کہ یہاں سے سائپ کروا دیں فیل کلرز آپ کے آؤٹ لائن میں چلے گئے اور سیکنڈ سٹائپ آبجیکٹ میں جا کے ایکسپینڈ دین اوکی اگلہ سٹائپ آپ کا سیزر کو لے کر کٹ لگانا ہے کسی بھی پوائنٹ پر اگر ڈائریکٹ سیلیکشن یوز کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ الگ ہو چکا ہے یعنی کہ کٹ چکا ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے کر ڈبل پر کبھی بھی کام نہیں ہوتا تو بیچ میں یہ جو آؤٹ لائن سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے میں نے سیلیکٹ کیا کسی بھی ایک پوائنٹ کو اور ڈیلیٹ کر دیا کی ووڈ سے یہ ڈیلیٹ کا بٹن میں نے پریس کیا اور اگر میں ان کو سیلیکٹ کر کے یعنی کہ دونوں کو الفہ بیٹ کو اور اپنی شیپ کو اوبجیکٹ پہ جا کے بلائنٹ یعنی کہ ری پلیس سپین کرنا چاہتی ہوں سپائن تو یہ کرے گا نہیں اس کے لئے آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا الفہ بیٹ کو اوبجیکٹ پہ جائیے گا اور کمپاؤنٹ پہ جا کے اس کو ریلیس کروا دیجئے گا اب آپ دونوں کو سیلیکٹ کر کے دیکھیں اوبشن ہمارا آن ہوگیا یعنی کہ یہ سٹیپ بھی آپ کو مست کرنا ہے اور ریپلیس سپین ہمارا آن ہو چکا ہے آپ نے کلک کیا اور یہ دیکھیں آراؤنڈ آگیا اگر آپ کو ایسی پسند آ رہے ٹیکس تو جوٹس ہو کے برنا اگر ہم فلافی لک دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایففیکٹ ڈسٹورڈ اور رفن پر جائیں گے کہا جائیں گے ایففیکٹ ڈسٹورڈ اچھا لگ رہا ہے اور ایپسلوٹ کر لیں بلکل سیلیکشن کے اندر اور ہم نے اوکے کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا آلفابیٹ تیار ہو گیا اگر آلفابیٹ ٹکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ا شفٹ کے ساتھ ا capital میں سٹیپس آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے فل کلر کو آؤٹلائن میں ٹرانسور کروانا ہے اس کے بعد اوبجیکٹ ایکسپینڈ اور ڈاریک سیلیکشن ٹول لے کر ایکسٹرا شیفز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یعنی صرف سنگل لائن کو بچانا ہے اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی رہ جاتا ہے تو بلینڈ نہیں ہو گی اور لائن ٹول لیا شیفٹ کے ساتھ بلکل سٹریٹ لائن دی کلر کوئی بھی موجود نہیں ہے بلیک ان وائٹ کلر لے لیا سیمپل لائن ہے اس پر آرام سے بلینڈنگ ہو جائے آرام 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 شیفٹ کے ساتھ اس لائن کو سلیک کر لیا آبجیکٹ بلینڈ ریپلیس اس پر اور یہاں پہ لائکے ہم نے اس کو فیٹ کر دیا تھوڑا باریک کرنا ہے آرینج سینڈ بیک اگر آپ کو فرنٹ پہ اچھا لگ رہا ہے تو فرنٹ پہ رکھ لیں اور اسی طریقے سے آپ سی پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یقیناً آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اگری کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ